اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شوال کا دوسرا روزہ ہے آج الحمدللہ میں آج شوال کا روزہ ہوں کل رہا تھا اور میں آج مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کی عظمت بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی خوران کو ہمارے سامنے خلاصے کے طور پر یقین دہانی کے لیے حق کا حقانیت دینے کے لیے ٹیکنالوجی بھی ثابت کر دی کہ خوران حق ہے میرے مسلمان میں سب سے پہلے عید مبارک کہوں گا اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو میں کہوں گا کہ watch my most popular videos you can find true Islam تم کو اگر تم ہندو ہو یا سردار ہو یا کرسچن ہو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے طرف کے بھی تم میرے most popular videos دیکھو انشاءاللہ تم کو صحیح علم ملے گا صحیح ہزار نشانیاں ملیں گی میرے videos میں اللہ کا دین حق ہے اب میں ٹیکنالوجی سے proof کر رہا ہوں کہ اللہ کا دین اس میں بھی جو ہے سارے ہندووں کو یا کرسچنوں کو مات دے دیا کیونکہ ہمارا مقابلہ یہ دو ہی مذہب سے آج چھوڑے مذہب کے کتابیں میں کم ہو گئے اور وہ ملکوں میں گمنام بھی ہو گئے چھوڑے چھوڑے countries میں چھوڑے چھوڑے مذہب یوں تو پچاس ہزار کے خریب مذہب دنیا میں لیکن آج مقابلہ صرف Christians اسلام اور ہندوزم سے تو سب سے پہلے میں ایک نشانی دوں گا آپ کو جو میں محسوس کیا کیونکہ میرے کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے علم دیتا ہے اور میں نشانیاں بتاتا ہوں اور وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے اور وہ میری پیشنگ آبائی کے جیسی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے وہ حق بات سامنے لالیتا ہے میں اگر سے میرے ذہن سے ایسی میرے ذہن میں آنے کے بعد کہہ دیتا ہوں اور وہ حق ہو جاتی ہے کئی ایسے میرے ویڈیوز آپ کو ملیں گے میرے ویڈیو چک کرنے میں تو پہلی نشانی میں نے دو دن پہلے سلمان خان کی ریس فازدے کے دن معلوم کرنا چاہا کہ وہ فلم کیسے جاری انڈیا میں کیونکہ عید ہے تھرٹی نائن منٹس پہلے ایک شخص جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرا ریس تری فلاں فلم اس طرح سے جاری اچھی ہے یا بری ہے اس کا وہ ریویو بتا رہا تھا اس میں تو یہاں دن تھا رات انڈیا میں تھی اور یہ رات اور دن کا ملا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خیامت سے پہلے رات اور دن تو کیا دنیا ہی چھوڑی نظر آئے گی بلکل معمولی سی تو یہ جو رات اور دن کا جو درمیان کا بہت بڑا وقفہ ہے گیاب ہے اس کو یہ ویڈیو نے ٹیٹنالوجی کے ذریعے ختم کر دیا تھرٹی نائن منٹس پہلے وہ ویڈیو وہاں بنایا انڈیا میں اور ہزاروں مائل دور میں جیسے اب یہاں بیٹھا ہوا ہوں اٹھارہ ہزار ہے یا چودہ ہزار ہے مائل یہاں سے انڈیا تو صرف میں یہ مسافہ جو تیہ کیا یہ سفر جو تیہ کیا صرف تھرٹی نائن منٹس میں اور وہ ویڈیو فوراں دیکھ لیا جیسے آج فون پہ بھی آپ بات کرتے ہیں یا آپ سکائپ پہ جا کے ایک فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں کمپیٹر پہ تو جب کا جب آپ کو جو ہے رو برو فیس ٹو فیس آپ بات کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کا پیغام وہ لیتا ہے اور اس کا پیغام آپ لیتے ہیں یہ رد و بدل ہوتا ہے آپ کا جب باتچیت کا جب وقت چلتا ہے کمپیٹر پہ یہ ٹیکنالوجی ثابت کر دی دنیا چھوٹی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آڑی آپ کے فورکاسٹ کے طور پہ آپ نے کہا تھا کہ دنیا چھوٹی ہو جائے گی ایک حقیق سامنے آگئی ٹیکنالوجی اب دوسری ہے کہ کراچی میں ایک مسلمان لڑکا میں اس کا کل ویڈیو دیکھا اس کا جو ویب سیڈ یا چینل کا نام ہے اسلام تری سکسٹی اور وہ ٹاپک تھی ذرا ہٹ کے اور جو انٹروی لے رہے تھے لوگ کراچی کے کوئی ٹی وی چینل والے شاید تو اس میں خوران کو کمپیٹر کے ذریعے اس پر دال کر اس پر اپلوڈ کر کے اس کی جو ٹیکنالوجی بتایا اس نے کہ آپ خوران اس طرح سے پڑھیں گے دلاوت اس طرح سے رہیں گی غلطیاں رہے تو وہ جو ہے صدارے کا کمپیٹر آپ کی اور آپ ترجمہ چاہیے تو ہر اسکالر کا ملے گا چاہے وہ کوئی جماعت کا کیوں نہ ہو خوران کے کوٹیشنز ملیں گے حدیث ملیں گے ہزاروں میں تفسیر ملے گی ترجمہ دیکھنا چاہے تو کوئی بھی لینگویج میں ملے گا اٹھارا لینگویج اس میں دیا اور اس کے میلینز میں لوگ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے واش کر لیا یہ خوران کا دیکھو نسخہ جو ہے اللہ تعالیٰ رمضان میں سارے مسلمان ایک مہینے میں جو ستہویس رمضان تک پوری خوران ختم کر دیتے لیلت الخضر تک یہ ریسائی کی ہر بار چلتے رہی تھی میں نیندہ سے بات کرتا ہوں میرے مسلمانوں اگر تم بھی دیکھ رہے تو غور کرو میرے ہزار ویڈیو فیمس کیوں ہیں میرے ہزار ویڈیو فیمس ہیں اور ہزار نشانیوں کے فیمس ہیں موس پاپلر میں جاؤں ملے گئے تمہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان میں خوران کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دھو رہے تھے وہ اب جیسے اب شوال شروع گیا مستقبل میں آپ کو اس پر عمل کرنا ہے جن باتوں سے رکا گیا وہ رکنا ہے اور آپ کی جنت کو آرستہ پارستہ کرنا ہے آپ محلات بنانا ہے ذکر کر کے اللہ کے جنت میں آپ جنت فردوش میں بنا رہے ہیں یا جنت نئی میں بہرحال آپ کو جنت دوں ماں گھریں ملیں گے وہاں خوریں ملیں گی ساری کچھ پریشانی کے بغیر کی دولتیں ملیں گی وہاں نیامتیں ملیں گی تو نبی صلی اللہ صلی اللہ یہ جو قرآن کا سلسلہ ہر سال چلاتے ہندویزم میں نہیں ملے گا ان کی سائنس کریت کی جو ہے گیتہ یا ویداز کا یا کرشنوں کی بائبل کا نہیں ملے گا نہ ان کا کوئی رہبر آئے گا ریپریزنیٹیو بھی نہیں آئے گا اس طرح سے جو ہے ری سیکل کرانے وہ مردہ ہے ایکسپائر ڈیٹ کے ہے وہ مذہب ایکسپائر ہو گیا ہندویزم کیونکہ ان کا خدا سامنے نہیں آئے گا ایکسپائر مذہب میں تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہندو کا خدا مر گیا یا زندہ ہے وہ سامنے آپ کے آکے تو نہیں دکھائے گا آپ کو نہ کرشن کا خدا زندہ ہے یا مر گیا نہیں بتائے گا لیکن نبی صلی اللہ صلی اللہ کے دین میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے خران کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے طور پہ آئیں گے نہ بیٹے کے طور پہ نہ خدا کے طور پہ اگر خدا ہوتے جب دنیا پوری جو ہے ٹیکنالوجی سے ویب سائٹ پہ ایک دوسرے سے ملے رہی فون کے ذریعے یا فیکس کے ذریعے یا پھر یہ کمپیٹر کے ذریعے ٹیبلٹ کے ذریعے سمارٹ فون کے ذریعے تو گارڈ بھی اپنا ایک نمبر دیکھے جاتا تھا گارڈ بھی اپنے کو کانٹیکٹ کرنے دیتا تھا لیکن اللہ ابھی بھی کانٹیکٹ کرنے کے لئے دیا تم اس کو پوچھنا ہے میرا خدا کونے میرا اللہ کونے میرا بھگوان کونے میرا عشور کونے میرا گارڈ کونے اللہ بتا دے گا چالیں دیروں میں میں سچے دین کی سچی تاریخ دے رہا ہوں تم کو اب جو کراچی کا لڑکا جو بنایا ہے کمپیٹر کا اس پہ آپ تفسیر ترجمہ اس میں اگر سے غلطیاں ہیں تو غلطیوں کی صدار اس کے اندر احادیث اس کے اندر ہر سکالر کی جو ہے تفسیر ملے گی خوران کے ترجمہ کی میرے مسلمان ٹیکنالوجی میں بھی اللہ پھر ون ہے اس سے پہلے کمپیٹروں پہ سوپر کمپیٹروں پہ دالے تھے سوائے خوران کے ساری کتابیں غلط ثابت ہوئی تھی آپ مانو یا نہ مانو میں ایک ڈاکٹر کو بتایا تھا میں جماعت میں جب نکلا تھا تو حیرت میں پڑ گیا تھا آئی بات کیونکہ اللہ کا دین اللہ حفاظت کرے گا محافظ وہ ہے وہ کہہ دیا میں خیامت تک کہ میری خوران کی حفاظت کو نہ گا اس کو ردو بدل نہیں کر سکتے اس سے پہلے کی کتابیں جو بدل دی گئی تھی یہودی بدل دیئے کرشن بدل دیئے اس واسطے جو اللہ تعالیٰ جو بتائے کہ وہ ایکسپ نہیں کرے گا نشانیوں پہ نشانیاں دے رہوں میں ایسی نشانیاں دے رہوں میں مرنے کے بعد اس سے فائدہ بہت نوجوان اٹھائیں گے دیکھو ایک بات میں بتاتا ہوں یہ سوپ میں کے بیگن ہیں شارو خان اور سلمان خان شارو خان گولنڈن ٹیمپل گیا سلمان خان بھی گولنڈن ٹیمپل گیا سرداروں کو خوش کرنے جبکہ سردار مسلمانوں کو مارے جھنوالا باق کیوقت ساری جو ہے آج تک کوئے گواہ ہے وہاں سے لاشیاں بھی بھی نکل گئی بارڈیز نکل گئی مسلمان اگر سے کسی کے غیر کی عبادت گاہ کو جاتا ہے تو وہاں سب شیطان نے بتا دیا اللہ تعالیٰ اور سن رہا ہندو کا خدا سن رہا شیطان بھی اور یہ جو ہے مسلمان شارو خان آمیر خان یا یہ سلمان خان یا سیف علی خان یا پھر جو ہے عرفان خان یا فردین خان یا زائد خان اس طرح کے جو خانہ اب شیط بیدت کی طرف جا رہے ہیں اس واسطے اللہ تعالیٰ سات جہنم میں بتایا سات طبق جہنموں کے بھی اوپر کے اس میں بدپرستوں کو ڈال دے گا مشرقوں کو دوسرے اس میں ڈال دے گا پھر تیسرے اس میں ستارہ پرد نجومی اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کو ڈال دے گا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہودی کو ڈال دے گا ہے ایک اس میں اور ایک کرسچن کو ڈال دے گا اور مسلمان کو بھی ڈال دے گا یہ خانوں کو ڈال دے گا ان لوگ ڈکلر ہو گئے کیونکہ وہ گواہ کر لیے ان لوگ یہ شیطانوں کے پاس جا کے عبادت ان کو خوش کرنے معاملی زدگی تھی یقینی ہیں ان کو یقینی ہیں کہ اس کے بعد جنت ہے میں ہوں میں ہندو میں رہا میں یہاں یہودینا سارا میں رہتا ہوں لیکن دعوت کا کام کرتا ہوں میرا ایمان نمبر ون جارا آج میں روزہ ہوں الحمدللہ کیوں کیونکہ میرے ایمان کو یہ بتاتا یہ دنیا مجھے چھوڑ دینا ہے یہ ایمان مجھے بتاتا میرے اپنے سم مر گئے اللہ جانتا ہے میرا ایمان بتاتا ہے فیلمیٹرسی کے پورے جو ہے غارت ہو گئے جیسے محمد رفیقہ اندخل ہو گیا محمد رفیقہ بیٹا ہے درگ ان کی خبر پہ جارا ایک تھیلہ پھول دارا خالی باپ کے اوپر اور اعتراف بھی نہیں دارا تو ایمان نہیں ہے محمد رفیقے بیٹے کو اعتراف کے خبروں پہ نہیں دارا اب اللہ و عالم ان کی ایک ہی خبر تھی خبر اصلان تا کیا نہیں معلوم ایک ہی خبر کے اوپر پھول دارا تو محمد رفیقہ بھی اپنے بچے کو نہیں سکھا کے گئے دین دنیا کے اندر مشہور سے مشہور آیا فنا ہو گیا نام رہ گیا ان کا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے کسی کو اندرگاہ نہیں مر گئی اس کو جو ہے باڈی کاش مار لی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے لیکن خوران سے فائدہ اٹھانا ہے یہ ایک ہی بات میرے نوجہان بچوں کو میں پیغام کے طور پہ دارا ہوں اور التجا کرتا ہوں سیرس ہو جا اسلام کے لیے یہ دنیا تم کو بہکا دے گی یہ دنیا تم کو برباد کر دے گی یہ دنیا اتنی گئے گزری ہو گئی کہ ابھی امریکہ نیوارک کے اندر نومبر سے اب تک چھے ٹیکسی ڈیور مر گئے اس میں ایک مسلمان بھی مرا مسلمان خود کشی نہیں کرتا مسلمان اگر سے حادثوں میں مرا درگاؤں کو بھی جارا کاروں میں تو انہیں جو ہے آیت الکرسی نے پڑھ کے نکلتا سفر کی دعا نہیں پڑھ کے نکلتا مسلمان اتنا گئے گزرا ہو گیا کہ میڈلیس میں جا کے کام کر رہا اس کے بیو بچے کیسا جیرے نہیں معلوم اور ان کے بیویاں بھاگ جاری گناہ کرنے کے لئے اللہ بچائے ہم سب کی اور مسلمان اتنا گئے گزرا ہو گیا عربستان کا کہ مہاں رمضان میں سعودی عرب اور جو ہے آپ کا یمن لڑ جارا اور یہ ٹیکسی دیور انتخال کرا یمن کا تھا اور یہاں یمن میں ایک زمانے میں ہر آدمی حافظ خران ایک گھر میں رہتا تھا تو انسان کو نہیں سمجھ میں آ رہا سمجھ میں نہیں آنے دے گی دنیا جہنم میں جائے گا آدمی شیطان سے بتر جو ہے تمہارا نفس ہے بچو شیطان سے بتر یہ نفس ہی تم کو برباد کر دے گا اور یہ انسان دنیا کے مذہر لوٹنے کے لئے شورت کے لئے یا یہاں کی لالچ کے لئے مر جائے گا یہاں تک کہ تم خبر میں جاؤ گے